اور آپ کے میسیج کو میں آوائیڈ نہیں کر رہا مگر میں مثلا موبائل سے کر رہا تو وہ میسیج ذرا سپیڈ میں آگے بچے ذرا بھاگ رہے ہیں میں آپ کے میسیج جو ہے وہ آوائیڈ نہیں کر رہا ہے اتنا آپ بے فکر رہے ہیں اور آپ کے میسیج آوائیڈ کر کے اور میں نے کہاں جانا کراچی میں رہنا ہے میں کہاں جاؤں گا یہاں سے نکل کر آپ بے فکر رہے ہیں میں آپ کے میسیج میسیج کسی کو آوائیڈ نہیں کر رہا اور تھوڑی سی مشکل یہ کہ یہ ہے کہ بس وہ ذرا سا آپ کے ادارے کے موبائل پہ اب موبائل پہ دیکھ کے میں جب میسیج پڑھڑا ہوتا ہے ذرا سا آگی بیچھے ہو رہے ہیں اور کیونکہ لیپ ٹاپ میرا جل چکا سن میں اور اب اڑ گیا تھا بلکل اس کی اجازتے تو بلکلی وہ ڈیمیج ہو گئے ہم انشاءاللہ دیکھیں دوبارہ پھر ذرا سا اور پھر آل تو بھی لیپ ٹاپ نہیں میں پھر آل میرے پاس تو بہرحال احمد مانجیہ سٹاری شیئر نیوز ٹی وی مگر سٹاری شیئر نیوز ٹی وی بھی اللہ معاف کرے بڑے چیٹر اور فراد لوگوں کا تھا کتنے لوگوں کے پیسے کھا گئے وہ اور اللہ تعالیٰ انہیں اقارت ہی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک میں نہیں میرے ساتھ سے بہت سارے لوگ بچارے جن کے پیسے انہوں نے کھائے ہیں جن نے دنخواہ کھا گئے جو بچارے سڑکوں پر آگئے تھے مگر یہ کہ وہ لوگ بڑے کیونکہ شریف سے لوگ ہیں تو شرافت سے اس لیے جو ہم اپنے پیسے تلخاؤں کے لئے رکھتے رہے ورنہ بچارے اور بہت سارے لوگ کافی سارے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی جو بددعائیں نکلی ہیں جی ہم بالکل اور ان سب کی بددعائیں انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثر تو کریں گے کبھی نہیں کبھی تو کریں گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب برے لوگوں چھوک دیتا ہے دیتا ہے چھوک کر لو کر لو کتنا کرو گے جا تو کے نام جائے گا جا تو کتنا جائے گا مگر ایک وقت پہ آگے جب اللہ تعالیٰ رسے خیشتے ہیں تو وہاں کوئی گنجاش نہیں لیتی پھر چھوک نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جن کے پیاسے کھائیں ان کا گزارہ تو کہیں ہے کہیں ہو جائے گا جنہوں نے پیاسے کھائیں ان کا گزارہ کبھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کا اغارت ہی کرے گا اتنے سارے لوگوں پیسے کہ اتنے سارے لوگ پریشان رہے ہیں اس لیے سے کتنے گھروں کے چولے بند ہو گئے تھے جب اسٹار ریشنیوز بند ہوا کیونکہ بات ہے کہ وہ ہمارے کیا وہ انہوں نے تو انجاب ٹی وی والوں کے پیسے کھا گئے تھے وہ ہمارے کیا کھائیں گے ان کے بھی جب ہی انہوں نے بند گیا تھا خیر بارہ جی اللہ عمجد بٹی صاحب کہتے ہیں بھائی جان سلامت رہے ہیں جزاک اللہ بہت شکر ہے عمجد بھائی آپ کا سب ہی کہتے ہیں شعبی بھائی آپ ایف ایم پہ کار خود ڈرائیو کر کے جاتے ہیں یا نہیں میں خود نہیں جاتا کبھی بیٹا ساتھ ہوتا ہے کبھی کوئی اور ہوتا ہے تو اس طرح مگر ہے کہ وہ خود تو میں نہیں کر سکتا اس کو ذرا سے اور کبھی بائک پر ہوتا ہوں کبھی گاڑی پر ہوتا ہوں تو ایسی چل آبی چل رہا ہوتا ہے کبھی جو جس پر ممکن ہوتا ہے اس حساب سے تو بہرہ اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کریں اور بس یہی زیادہ اور کیا بات کریں حالات ہی ایسی ہیں تو بس آپ سب سے تو گزارش میں یہ کروں گا کہ اپنا بہت سرا خیال رکھیں خاص طور پر دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کراچی میں کیا پورے پنجاب میں پاکستان میں سے بارشوں کا سر چل رہا ہے اپنی بہت زیادہ کیئر کریں بہت زیادہ کیئر کریں بہت زیادہ بلکل بہت زیادہ کیئر کریں کہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں دیکھیں اپنے بحلے میں دیکھیں کھو سکتا ہے کسی کو آپ کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ایک زیادہ سہارہ دینے سے ہو سکتا ہے کسی کے مشکل ہل ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کے ایک دلاسہ دینے سے کوئی تھوڑا سا افزینی طور پر ٹھیک ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کا بتا ہے کہ سب سے بڑی بات جو کہتے ہیں انسان کی حوصلہ افزائی اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو زبانی دلاسہ بھی دے دی نہ کھڑے ہوگی میں آپ نے اس کی کمر پر ایک تھپکی بھی دے دی ایک محمد کا ہاتھ بھی رکھ دی ہے محمد کے جملے بھی بول دی ہے تھوڑا سی تسلی دے دی اس کو تو وہ بھی ایک پریشان اور دکھی انسان کے لیے بہت بڑا کام ہوتا ہے وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے اگر آپ حمد کر سکتے ہیں حمد ہے تو ویسے مدد کریں نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ایک دلاسہ دے دیں تھوڑا سا چار قدم اس کے ساتھ چل لیں چار قدم اس کے ساتھ ہسی کے بول بول لیں تھوڑا سا وقت اس سے ساتھ گزار لیں تھوڑا سا اس کا ہاتھ پکڑ کر رونڈ کراس کر دیں کچھ بھی کر دیں یہ سارے کام سارے کام کہتے ہیں نیکی تو پتہ نہیں اللہ کو کونسی پسند آجے کیا پتہ ہمیں تو نہیں پتہ نا کیا پتہ ہمارا کونسا لفظ اللہ کو پسند آجے یہ کونسی بات اللہ کو نہ پسند ہو میں جب آپ کو پتہ کہ میں عام طور پر اپنے پرگام میں کہتا ہوں کہ جب میں کوئی کسی کیلئے دعایا کلمات کروں جب میں دعا مانگ رہا ہوں کسی کی الفاظ پڑھ رہا ہوں میں تو آپ سب آمین ضرور کہا کریں کیوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کا آمین پسند آجائے کچھ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں آپ کے میرے کس کے موں سے آمین نکلے اور اللہ کو کون زیادہ پسند اللہ کس کو پسند کر رہا ہے اللہ کو کس کا انداز کس کا طریقہ یا کسی کی لفظ پسند آجائے پتہ نہیں یہ تو اللہ کی ذات پہ جانتی ہمیں نہیں پتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا غیب قرم سے غیب ہی کو پتا ہے اور وہی پہتے جانتے ہیں آمین کہا نہیں کیا کہتا آمین خطری کہتے ہیں اجنا بہت خوب کہا آپ نے اور ہماری سوسائٹی میں اس کی چیز کی کمی ہے بہت کمی ہے بہت کمی ہے اس میں کمی کیا بہت کمی ہے بلکہ ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں تو ہم کہتے ہیں یار میں اپنے گھر میں دیکھ کے بھی اپنے گھر میں گز جاتا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں کہ چھوڑ یار اب میں اپنے آپ ہی میں کیا جا کے موقع کچھ موقع دیا اس نے کچھ مانگ لیا تو کیا کرنگا بھائی اگر مانگ بھی لیں تو آپ کسی طرح اگر آپ اس لائک نہیں ہیں تو آپ اس سے اپنی بات پیش کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے طور پر کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں کسی طرح بھی آپ اس کو سارا اور دے سکتے ہیں کہ نیارہ بیفی کر رہے ہیں میں ہوں نا آپ بیفی کر رہے ہیں آپ کچھ بھی سوانی بھی کچھ کہہ سکتے ہیں نا کوشش تو کریں کم اس کا کوشش پر ہم اصل میں بات ہوئی ہے ہمارے مطلب مسئلہ کیا ہے ہمارے مسئلہ یہ کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے انگل میں اٹھاتا ہوں کہ ادھر یہ آدمی پہلے کام کرے گا پھر میں کروں گا پہلے یہ کر لیں پہلے یہ 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 نہیں دیکھتے یہ کام میں خود پہلے کرنوں کہ جیئے سکتے ہیں پیچھے بھاگنا نہ سکھیں آگے آگے چلنا سکھیں آگے چلنا سکھیں گے تو کچھ بات آپ کی سمجھل میرا MP3 ہمارے گے کچھ آپ کرنے کے کابل ہو جائیں گے اگر آپ پیچھے پیچھے رہنگے تو بھی پیچھے رہیں گے پیچھے تو یہ ہوتا ہے کہ اس بات پیچھے چلنا ہے بس پہلا بننا ہے پہلا بنے دوسرا بنے ، ترے گے پہلا بنیں گے تو لوگ آپ کی پیچھے ہوں گے دیکھیں پھر اور آپ یقیناً یقیناً لوگوں میں آپ کی پہچان جب بنیں گے تو آپ پہلے بن جائیں گے دوسرا نہیں ہوتا دوسرا تو اس کا کارکن ہوتا ہے عوام ہوتا ہے لیڈر نہیں ہوتا لیڈر پہلا ہوتا ہے تو پہلا بننے لیڈر کوشش کریں اور یہ گرسپنے اندر پیدا کریں کہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں کسی سے کوئی بات ہو تو کوشش کریں فوراں ایک قدم آگے بڑھ جائے فوراں یہ نہیں دیکھیں یہ کوئی اور بڑھے گا تو میں بڑھوں گا کوئی اور بڑھ گیا تو آپ کے بڑھنے کا فائدہ نہیں پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں بڑھنے کا کچھ بھی نہیں پہلا آپ بنیں تو فائدہ ہے آپ کو فائدہ جب ہوگا کہ جب آپ پہلے بنیں گے ادروائز تو پھر بیکار ہے پھر اگر کو پہلے بڑھ گیا تو پھر آپ نہیں بڑھے تو اچھا ہے پھر آپ کے نام بڑھنے سے زیادہ اچھا ہے کہ پہلے کو اپنا کام کرنے دے سمی کیا کہتے ہیں پہلے کی وقتوں میں لوگوں کو اندر لوگوں انسانیں تھی اور اب ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ اور گیم میں لگائے ہیں بس اور جی بلکل اور بس کوئی کسی کا حقیقت یہی ہے اللہ پاک ہم سب کو جائے بس ہدایت دے دیں آمین بے شک بے شک اور اچھی بات کی حقیقت ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ہم سب اس قابل ہو جائے کہ یہ ہم کر سکیں ہم پہلے بن سکیں ہم دوسرا نہیں بنیں سب ان کے اگرے پہلے لوگ اپنے بچوں کو دلوں میں ہم دردی ہم دردی ڈالا کرتے تھے جی ہم بالکل ڈالا کرتے تھے پہلے آج تو کہتے ہیں بیٹا کہیں کچھ ہو جائے فوراں آنکھ بچا کے نکال آنا سیدھے ہاں کھڑے نہیں ہو جانا گئے ہاں چھوڑ سب چھوڑ دینا اب تو یہ ہوتا ہے مدھا آپ لوگ سیٹفیش ہو چکے بلکل سیٹفیش ہو چکے اور آپ تو اللہ معاف کرے آہ دل آہ دل بنا اور دل آپ کیا کہتے ہیں کیا کہ سبیل آپ نے کچھ میں جملہ صحیح پڑھنے بارا آپ کا جی یوں کرتے ہیں کہ ہم اور اب تو اللہ معاف کرے آہ دل بنا رہے ہیں اور موبائل ہاتھوں میں دے گا یہ حقیقت ہے بلکل صحیح کا آپ نے بلکل صحیح کا آپ نہیں ایسے ہی ہو رہا ہے اور جی اور لوگ اب یہ امران امان ہمیں مہاشاللہ بڑے اچھے پیارے دوست ہیں ہمارے مہاشاللہ بڑے اچھے صانہ خواہ ہیں ربزان مبارک میں ہماری ٹرانسپیشن میں بھی آئے تھے اور انشاءاللہ پھر اب دوبارہ موقع ملے گا پھر دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ کیونکہ پھر محرم کی دن آ رہے ہمارے محرم کی ٹرانسپیشن ہوگی ریبیلوی ہوگی ٹرانسپیشن پھر یہ دن آ رہے ہیں عمران میں تیار رہیے گا انشاءاللہ پھر بلائیں گے آپ کو کہتا اسلام علیکم مشوبی بھائی کیسے ہیں آپ وارکم السلام میں بلکل شیچاگوں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ عمران آپ نے ہمیں جوائن گیا میرا سلام جو ایک والا وان کو میرا سلام دیجئے گا اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے سمیشہ کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل اور حقیقت ہے یہ بس سلسلہ وہی بات ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیں گے تو کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی دینے چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی فیور بھی کرنے چاہیے ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچیں ٹانگ کھیچیں کے علاوہ کوئی کام کرنے کے بھی اچھا کام بھی کر لیا کریں تو یقیناً کچھ اچھا بہتر ہو جائے گا اور جناب میرے خیال میں کیا خیال ہے کچھ کیا جناب یہ میسیج ہمارے پاس آیا ہے کن کا میسیج ہے جناب میسیج دیکھنا جا رہا ہوں جی امران امان کیا کہتے ہیں نیہا جیناب میں جوائن کیا keep up the good work شبی بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ نیہا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور عرشد حسین ہمیں جوائن کیا عرشد حسین نے کہتا السلام علیکم عجبہ بھائی خوش رہے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی گلشتہ کئی برسوں سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ایمان سیت اور جزاکر عرشد بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تینکیو جزاکر اللہ خوش رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور محمد رفیق نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم کیسے ہیں میں ٹھیک تھاکو اللہ کے شکریہ آپ ٹھیک کے خیرے سے بہت شکریہ رفیق صاحب آپ کا اور نیہا جی تینکیو جزاکر اللہ جی آپ خوش رہے ہیں اور عرشد بھائی آپ کا بہت شکریہ بس دعاوں میں یاد رکھے گا جزاکر اللہ جی اور سبین اور پھر سمی شیخ جی رفیق صاحب بہت شکریہ آپ کا اور بس اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس لیے میں ریڈیو پر نہیں تھا تو میں نے سوچا کچھ آپ لوگوں سے گیپ شپ کر لی جائے کچھ آپ لوگوں سے کچھ باتشیت کر لی جائے کچھ سن لی جائے کچھ سنا دی جائے کچھ کیونکہ گھر میں آپ کو بتا ہے بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا ہے کہ اس پر کیا حالات چل رہے ہیں ایک تو ذہنی طور پر بندہ ویسی حالات کی وجہ سے ویسی بدا کہتا بڑا مفروض یہ جیتا ہے اور مفروض بلکل پریشانی دیکھ کے باہر کے حالات دیکھ کے یہ دیکھ کے وہ دیکھ کے اور ساری چیزیں آپ انسان کا دیکھیں آپ قیمی گھر میں بیٹھے ہوں گے بے شک کتنا ٹی وی کتنا دیکھ لیں گیا کوئی گانا یا فلم یہ کتنی دیکھ لیں گیا کہیں نہیں کہ چھوڑ کے پھر آپ نیوز دیکھیں گے پھر وہ اور اگر ایک تو ہماری خبروں میں سوائے سپریم کورٹ کے اور سوائے ہماری حکومت کے خبر ہی کوئی ہمارے کوئی نہیں کیا کرے اور اگر اس کے علاوہ کوئی خبر ہے تو کہیں نہیں ہر جگہ یہی نظر آئے گا پانی بھڑا ہوئا ہے لوگ دیکھیں کشتیوں میں گھوم رہے ہیں لوگ چھیپا والے وہ اپنی ذمہ دار نہیں بھا رہے ہیں چھیپا جو ہے رمضان چھیپا صاحب کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں بہت ساری دعائیں ان کے آپ دیکھیں ان کے کارکن میں نے دیکھا کہ بہت ساری جگہ پر جو وہ اپنی اس کی لے کے ٹیوب لے کر ایئر ٹیوب جو ہے وہ ہوا بھر کے جو کشتی ہوتی وہ وہ لے کر وہ پانی میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے پانی سے نکال کے لے جا رہے ہیں ان کی ایمبولنسز جو ہے وہ پہت سارے لوگوں کو پریشان لوگوں کو پانی میں سے نکال لیں ان کے جو جتنے میں بران ہے کارکن ان کے چھیپا صاحب کے وہ پانی میں سے لوگوں کو لوگوں کی بائیکیں نکال لیں لوگوں کو سیف سائیڈ ان کو بتا رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں اصل بات پتک کیا ہے کہ بس جذبے کی بات ہے جذبہ ہوتے بھائے مدسر ملک صاحبے میں جوائن کیا اور کہتا السلام علیکم آپ خیری سے ہیں الحمدللہ مدسر بھائے چک چاہ خیری سے آپ ٹھیک ہے خیری سے ہیں آپ کو ویلکم کیا تھا بہت بہت شکریہ اور بس سے اور سبین کہتی ہیں کہ اچھا کیا ہم بھی ہم بھی ہم بھی بور ہو رہے تھے اور آپ کے انتظار کر رہے تھے اور ہم تو آپ کی باتیں سنتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ میری باتیں سنتے ہیں سید شازیب میں ہمیں جوائن گیا شازیب جناب شازیب اشرف الجیلانین ہمیں جوائن گیا السلام علیکم کیسے آپ الحمدللہ جی میں شازیب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ اللہ کے لاکھر شکر آپ کی دعا چاہیے بلکل خیریہ سے ہوں آپ سب کی دعاوں سے بس اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اس کے ساتھ ساتھ سمیہی کہتے ہیں میری تو دل سے دعا ہے کہ اللہ گھر کرے کے الیکٹر کے الیکٹر آپ دیکھیں کے الیکٹر بہت اچھی آپ نے بات کی میں سوچ جادہ ہی بات شیئر کروں گا کے الیکٹر مطلب یہ کے الیکٹر بھی خود کیا کر رہی ہے یہ حکومت ہی کہ اس پر چلے لیں حکومت جو کہتی ہے تو حکومان نے دیئے کہتی ہے یہ کرنا ہے حکومت حکومت نے اپنے اور ٹیکسز آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ چھوٹے تاجر بڑے تاجروں کے لیے جو انہوں نے چھے ہزار روپے ہر بل میں لگا دیا منتھلی کا ٹیکس لگا دیا وہ تو ہے یہ آپ ریزرنٹشل آپ اپنے گھروں کے بل دیکھیں آپ نے اس میں بھی گورنمنٹ گورنمنٹ چارجز گورنمنٹ چارجز مطلب دیکھے کہ گورنمنٹ چارجز جو ہے وہ بل میں لگے میں گیارہ سو روپے ایک ہزار روپے کہیں دو ہزار روپے مظہر سب نیک فکس ہے حالتکہ سیل ٹیکس ہم دے رہے ہیں جی ایس چی اس میں جا رہا ہے ہمارا انٹران ٹیکس جا رہا ہے اس میں تمام ٹیکسز ہم دے رہے ہیں تمام ٹیکسز ہمارے بل میں لگے ہوئے ہیں ہم اس کے باوجود بھی انہوں نے گورنمنٹ چارجز ادھر گورنمنٹ چارجز انہوں نے بڑا بڑا لگتی ہے بولڈ کر کے گورنمنٹ چارجز جو ہے وہ کسی میں گیارہ سو روپے کسی میں بارہ سو روپے کسی پندرہ سو روپے کسی میں دو ہزار روپے وہ گورنمنٹ چارجز ایکسٹر لگا دی ہیں اب دیکھیں بل جو ہے وہ وہ اسی حساب سے اگر کسی کا بل چھی ہزار روپے آگر دو ہزار ایکسٹر لگا دی تو آٹھے زر پل پہنچ گیا کسی کا چار ہزار بل ہے یہ ایسい گورنمنٹ کے سائط کے سائط علی جنے سے مہترہ بندہ مر جائے ایسا خوال بے مر References حد ہو گئی ہے ہم دے رہے ہیں نیố 55.30 جب وہ اس کے 3 جو لوگو کہ میں ہی رہی ہے میں ہی رہی ہے شیو سے مانتے ہیں ہیں کہ لاتو کے بھوت. کبھی باتوں سے لٹھوں سے انہیں مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے. ہم کسی بات ہے کہ لاتو کی بھوت سے کام مانتےے. تو یہ اللہ لوگوں کے کیا کریں لوگ بیچارے اچھا لوگ بیچارے کیوں زیادہ شوشابہ اسے نہیں کرتے کہ مہاشی طور پر لوگ مہتاج ہو چکے مفلوج ہو چکے ذہنی طور پر مہاشی یعنی آپ کا تو مہاشی تھی مسائل ہمارے جو فننشلی جو پرابلم چلی لوگوں کے ساتھ کیا ہے آمدنی ہے نہیں آمدنی دن بہتر کم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی دن بہتر اوپر جا رہی ہے آمدنی نیچے جا رہی ہے قرائے کی گھروں میں لوگوں کے کیا حال ہے جو قرائے میں رہتے ہیں ان کا قرائے نکالیں بل نکالیں سب چیزیں نکالیں اس کو بچھتا گیا کچھ بھی نہیں بچھتا ادھر سے تنخواہی لے اور دے دی کانی ختم ملکل ختم کچھ بھی نہیں ہے اب وہ کیا کرے گھر میں اپنے بچوں کو فاکے مارے بھوکا مارے کیا کرے یا لوگوں کو اپنے گھر والوں کو زہر دے کے مار دے کیا کرے اس بات کا احساس ہے ہماری حکومت کو ہے احساس کس حکومت نے احساس کیا کسی حکومت نے احساس نہیں کیا مہنگائی آج سے نہیں مہنگائی پہلے سے چلی آ رہی ہے کنٹینیو مہنگائی کم نہیں ہو رہی کسی نے کم نہیں کیا لوگ فکس کر دیا تیہ کر دیا کہ اس سے کم نہیں ہوگا اتنا ہو گیا آگے مگر کوئی نہ کوئی چکر ہے ضرور لوگ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں کم نہیں کر رہے ہیں کہیں بھی کہیں بھی کم نہیں ہو رہا کچھ احساس کہاں ہیں لوگوں کو یار آمدری ہیں دی لوگوں پاس لوگوں کی تنخائیں کم ہو چکی ہیں کرونا کے چکر میں ایسی لوگ آدھی آدھے مر چکے لوگ تنخائیں ہیں نہیں جو جس کی پجازہ سیلی دی اس کا پچیزار روز مل لئی ہے اگر اس کا گھر آگا ہے گھر دس دار روز ملتا ہی نہیں اب کرائے پر سب سے بڑی بات ہے کہ دس ہزار میں پندرہ ہزار میں کون سا گھر مل رہا آپ کوئی گھر نہیں ملتا دس پندرہ ہزار میں کم از کم کم بھی قرآہ دے کا اٹھارہ بیس ہزار روپے سے کم کا کوئی گھر کے رینڈ پر نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے رینڈ بھی بڑھا دیئے اسی وجہ سے لوگ بھی اصطاد ہیں لوگ بھی مرے کو اور مارتے ہیں لوگ احساس نہیں کرتے لوگ مرے کو اور مارتے ہیں کہتے ہیں جتنا یہ مر رہا ہے اس کو اور مار ہو جتنا مار سے کہتے ہیں اتنا مار ہو تو مار مار کے لوگوں نے کہتے ہیں انسان کو اور مار دی ہے اور بلکل اسی طرح بلکل تو یہ سب چیزیں کیسے ختم ہوں گی مجھے نہیں لگتا ختم ہوں گی یہ وہی ہو گیا کہ لوگوں کا عوام کو ختم کر دیں گی مگر یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی یہ حکومت ایسی لوگ ایک لیٹر جائے گا دوسرہ آئے گا کہانی وہی رہے گی فیس بدلتے رہیں گے ایک آئے گا ایک جائے گا ایک آئے گا ایک جائے گا فیس بدلتے رہیں گے مگر کہانی آپ دیکھے گا یہی رہے گی کہانی میں کچھ لدو بدل نہیں ہوگا وہی ہوگا کوئی آئے گا تو کہہ گا جی اچھا جی اب اس وقت اتنے حالات خراب ہیں یوں ہیں یوں ہیں اب ہم آگے نہیں بڑھائیں گے یہ ریٹ یہی رہیں گے دنیا جان میں ریٹ بڑھ رہے ہم نہیں بڑھ رہے مدبور وہی رہے گا کچھ عرصہ بعد کہہ گا جی اب دنیا جان میں ریڈ بڑھ گئے آدمی ریڈ بڑھ گئے ہمیں بڑھانے بڑھیں گے وہ بڑھا دیں گے ٹھک کر کے کیا کرو گے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے صرف سننا ہے اور بس سننا ہے بس آپ وہی بات ہے کہ آجتی ہے کہ جا اپنی حسرتوں پر آنسوب آ کے سو جا تو یہی کریں گے اور کیا کریں گے ہمیشہ یہی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کہانی کب سے کہاں تک کہاں سے چلتی ہی ہمارے مختلف حکمران آئے صحیح زیاد صاحب اپنے دور میں رہے اس دور میں حالات الگ تھے مگر اتنی زیادہ خراب نہیں تھے وہ دس گیارہ سال رہے بارہ سال مشرف صاحب رہے مشرف صاحب نے کافی مندم اسٹینڈ لیا وہ بہت سائے چیزوں کو صحیح کیا کراچی کو اگر دیکھا جائے تو اکیس رب کا پیکج مشرف صاحب نے دیا تھا تو یہ کراچی میں جو تبدیلی ہیں بریج بننے شروع ہوئے تھے یہ مشرف صاحب کی دور میں بننے شروع ہوئے تھے جب مسوہ کمال صاحب نے میر تھے جو راتوں کو کھڑے ہو کے بنوائی تھے انہوں نے مگر اس میں کمال میر صاحب کا نہیں تھا کمال صدر کا تھا جی ہاں اس وفا کی حکومت کا کمال تھا جس نے کام کروایا تھا ان کا کمال نہیں تھا وہ انہوں وہ تو انہوں ان سے تو کام کروایا گیا تھا نا اکیس رب کا پیکج دیا جس میں انہوں نے کھایا بھی سہی اور لگایا بھی مگر کم از کم لگایا تو سہی چلے کچھ تو نظر آیا نا کچھ تو کراچی وہیں سب بننا شروع ہوا چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی دیکھیں کیا حال رہا پھر کچھ وہی پہانی ہے انڈرپاس بن گیا تم نے پانی بھڑ جاتا ہے تو ایسے انڈرپاس کا فائدہ کیا جب آگر باریش آجے کچھ جات پانی بھڑ جاتا پھر وہ کیا کرے اس انڈرپاس کا کیا بھید ہے اس میں اربوں روپے تم نے لگا دیا اس اربوں روپے کا کیا فائدہ ہوا ایسے اربوں سے بہتر ہے کہ آدمی نہ لگائیں کیوں اربوں روپے لگائے اس پر اوپر سے روڈ رہنے دیتے یار کم از کم سیدھا تو تھا پانی تو نہیں بھرتا کم از کم اوپر سے روڈ تو چل دا ہوتا مطلب بنا کے اس کو پانی بھرتی اس کے اندر اٹھا کے اب بتائیں اب اچھا پھر اس پانی کو وہ پانی اگر ہمارے یہاں ہمارے 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 ہ میں کام آتا ہم میں سے بجلی بناتے ہیں بہت کچھ ہماری فس تو ہمیں بجلی میں کام آتا ہے یہ پانی یہ اتنا پانی بہت فائدے مند تھا یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یہ مگر کوئی نہیں ہمارے کوئی ایسے سر ہی نہیں کوئی ڈیم بنانے کے لیے راضی نہیں ہوتا کیونکہ ان کی اپنی دکانے بند ہو جاتی ہیں اپنے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اپنی جے بہت خالی ہو جائیں ہوں گی اپنے خزانوں میں کوئی جو جس کا انگلینڈ میں یو ایسے میں سوزیرن کے بینکوں میں جو ایک آنٹ ہے وہاں پیسے کیسے جائیں گے وہاں جواب تو کرنا ہے نا کل کوئی کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں یہ یہ ساری چیزیں بڑی بس کیا کریں یہاں پہ پھر وہ بات ہے کہ نہ چھہر دردمند کو نہ جانے جل سے کیا نکلے برا نکلے بھلا نکلے خدا جانے کی کیا نکلے یہی بات آجاتی میں پھر وہ گھم پھر کہ آپ کو بتا کہ یہ ہی ٹھیک ہوتا ہے جب کچھ نہیں بن پڑتا تو یہ بولنا پڑتا ہے کہ اب اس سے زیادہ کیا بولیں کچھ سمجھ میں جاتا ہے بس اللہ تعالی جب صحیح دعا کریں اللہ تعالی سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں اگر میں صحیح ہوں گا تو سب صحیح ہوگا پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں فردن فردن معاشرہ فرد واحد سے بنتا ہے معاشرہ کوئی ایک چیز نہیں ہے معاشرہ کوئی دکان نہیں ہے معاشرہ کوئی منڈی نہیں ہے کہ جا چرے پڑھاگی اٹھاگی چو شکا دے ہیں ہمارا معاشرہ آپ سے اترہ ہو گیا نہیں مجھ سے معاشرہ آپ سے ہے ان سے ان سے مع رہلے چل ہیں معاشرہ فرد باہید سے بنتا ہے کسی ٹ کسی ایک سے بلکل نہیں ہی بنتا مجھ سے مجھ سے معاشرہ فرد باہید سے بنتا ہے میں پہلے اپنے آپ کو صحیح کروں تو پھر دوسرے کو بولوں کہ آپ ایسا کرو تو بس اس اب اب اگر یہ سب تیہ کر لیں اگر یہ سب تیہ کر لیں کہ مجھے صحیح ہو نا میں سب کو چھوڑ دو یار میں نے اپنا کام اپنے ذمہ داری سے کرنا ہے میں اگر کسی دارے سے وابستہ ہوں تو میں اپنا کام اپنے وقت کے مطابق اگر نائن ٹو فائف کی میری جوب ہے تو نائن ٹو فائف کو میں بالکل سیریس ری لوں نو سے پانچ بجے کے ٹائم میں جو کام مجھے دیا گیا میں پورا کام کروں نیک نیتی سے کروں سچائی سے کروں لگن سے کروں اور اس کے حلال کمانے کی خاطر کروں تو اب دیکھیں کسنا پرکت ہوتی ہر آدمی اگر یہ کام کر لیں تو تمام اداروں کے کام سب سیدھی ہو جائیں گے ہر ادارہ اپنی جگہ اچھا کام کرے گا کیونکہ وہاں کے لوگ ادارہ تو کچھ بھی نہیں ہے ادارہ تو جگہ ہے ادارہ تو بورڈ لگا ہوئے نا وہ ہے بیلڈنگ کے ایک بورڈ لگا دیا کہ جی یہ KDA ہے یا یہ KMCA ہے یہ تو وہ بیلڈنگ کے اوپر بورڈ لگا ہے نا بیسکلی ادارہ وہاں اندر کے لوگ ہیں جو اندر کام کر رہے ہیں جو اس ادارے سے وابستہ لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ الگ الگ اپنے اپنے طور پر سب سچائی سے سچی لگن سے نیک نیتی سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو ٹائم کی اوقات ہیں جو کام دیا گیا ہے جو ان کے ذمہ داری میں آبدا ہے اس کام کو خوش اسروبی سے انجام دینا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا کچھ عرصہ لگے گا ہمارے کم سب کام ہمیں یہ آج جو ہم بولنا ہے یہ بولنے کی ضرور پیش نہیں آئے گی کوئی ضرور پیش نہیں آئے گی ہمیں ہم جو کہہ رہے ہیں پھر ہم کل یہ بیٹھ کے تعریف کر رہے ہوں گے نہیں یاد دیکھو یہ ہمارے اداروں کا کام ہے یہ فلانے ادارے نے کے ذمہ داری سے کیسے کام کیا دیکھو یہ کیسے کام کیا انہوں میں وہ فلانے ادارے نے کیسے کام کیا ہر ادارہ کر اپنے طور پر کر لے اب کیلرجک اپنے طور پر اپنا کام کر لے کیڈی اپنا کام کر لے کی ایم سی اپنا کام کرے تمام جتنے ادارے وہ اپنے سرکار ادارے اپنے کام کریں رسک حلال کمانا ہے تو کام سیدھا کریں اور رسک حلال تو شاید حضب بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کا کیا کریں یہ تو مسئلہ ہے ہمارے مجھے اس کی حلال تو حضب بھی نہیں ہوتا حضب تو حلال جب کھانے رکھتے ہیں بدزمی ہونے رکھتی ہے الٹیں ڈکا رہے ہیں اور میدہ خراب ہو جاتا ہے فوراں تو وہ پھر کیا کریں اب جب میدہ خراب ہوتا ہے تو پھر وہ میدے کی پرابلم شروع جاتی ہے تو اس کے لیے پھر فوراں جو ہے وہ میں دوسرا کھانا کھانا پڑتا ہے نا وہ کھاتے ہیں تو پھر وہ میدہ حضب کرتا ہے کہتا ہاں مجھے اس کی عادت تھی تم نے یہ کیا مجھے کھلانے شکر دیا تو تم نے مجھے یہ کھلاو جو میں کھانے کے عادیوں میں جو جس کا عادی تم نے مجھے بنایا ہے مجھے یہ کھلاو گے تو میرا حازم ہے تمہارا حازمہ درست رکھوں گا ورنہ میں بدزمی کر کے سب چیزے باہر نکال دوں گدار گھلٹی کے ذریعے تو یہ بڑا مسئلہ ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اور جو بھی لوگ ہیں جس جگہ بھی ہیں جس کونے میں ہیں جس جگہ گئی بھی کسی بھی جگہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دکھوں کو دور کرے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب تمام بیماروں کو صحت کاملہ عادلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے کوئی اگر کہیں پانی میں فسا بارش کی جیسے کہ بھسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کرے اللہ کوئی اگر فانیشلی کیسے پرولم میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے جو کوئی اور کسی وجہ سے دکھ و بیواری میں مقتلع ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ان سب کے صدقے ان سب کے صدقے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے اپنے پیارے حبی وزت محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیونکہ یقینا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اپنی دعاوں میں ہم دعا مانتے ہیں جب اپنے اس کے پیارے محبوب کا نام دیتے ہیں اس کا واسطہ دیتے ہیں تو وہ پھر ذرا جلدی سے فوراں کیچ کر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بس اپنے محبوب کے صدقے پنٹن پارک کے صدقے شہدہ کربلا کے صدقے تمام اولیاء کے صدقے ہماری اور آپ سب کے مشکلات قدور کر دیں ہم سب کی تمام بھی کوئی فائننشلی دکھی یا جو بھی بیماری میں ہیں سب مشکلات قدور کریں اور ہم سب کو بس نیک رہ پر چلنے کی توفیق دیں ہمارے تمام جتنے لیڈران ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب سے پہلے انہیں نیک ہدایت دے دیں ان کے دلوں میں ایمان کی جو ایک تجلی ہے اس کے روشن کر دیں تاکہ وہ نیک ہی حدیت سے سچے لگن سے اپنی اداروں سے منسلک ہو جائیں اور اپنے اداروں کے لئے کام بننے شکر دیں اور اپنی عوام کے تو کچھ سوچ کر بٹھایا ہوگا یا رب العالمین تو اگر چاہے گا تو سب بہتر ہو جائے گا تو ان کو ہدایت دے دے تاکہ وہ ہمارے لئے بہتر کام کر سکیں ہماری مشکلات قدور کر سکیں اور بس آمین اللہم آمین اس کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی کے طلب کار ہوں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا کیونکہ آپ سب کی دعاوں سے ہی میں بس موجود ہوں اور آپ سب کی دعاوں سے ہی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ نے دوبار مجھے زندگی دی ہے تو صرف آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے دیئے میری وجہ سے نے دی آپ کی دعاوں کی وجہ سے دیئے تو بس اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گئے میرے لئے میری تمام مشکلات کے لئے اللہ تعالیٰ دور کرے آپ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیشہ دعاوں میں جب بھی دعا مانگے تو میرے والدین کے لیے ان کی مغفرت کے لیے میرے بھائی چھوٹا بھائی بھی اس دنیا سے جا چکا ہے اچانک اس کی ڈیتوی تھی اس کے لیے اور میرے دوسرے پیرنٹس تمام میری فیملی کے لوگ سب کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا میری امیرے کے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالی کیونکہ آج میں جو کچھ اپنے والدین کی تربیت کی وجہ سے ہوں آپ کے سامنے ہوں میں انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تعالی نے اور کچھ مولد دی سانسوں کے مولد دی آپ سب کی دوں سے انشاءاللہ کل اگر حالات بہتر ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ایفرین پر ملاقات ہوگی اور کل میں سوچ رہا ہوں کہ کل ہم کل ہم کچھ میوزک کم اور کچھ اسی طرح گفتگو زیادہ کریں گے آپ کے میسیجز ہوں گے اور کچھ وہاں پر تھوڑا ہارڈ پولیٹیکل اسی طرح گفتگو کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد and love you all